موسیقی اسلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوکس آن وی دباس اور میں ہوں نسیم عباد دوستو انڈیا میں پاکستان کے شہر رحیم یار خان میں مندر کے ٹوٹنے پر کوہرام برپا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اقلیوتو پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور انڈیا اقلیوتو کے حقوق کا بہت بڑا رکھوالہ اور بہت بڑا محافظ ہے ذرا یہ کلپ دیکھیں پاکستان اس اس حرکت پر کیا جواب دے گا بڑا سوال یہ ہے کہ آخر مندر ٹوٹا کیسے کیا سنکھاکو کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے کیا ان کو نیای نہیں ملے گا کیا ان کی سرکشہ نہیں ہے تو دوستو سنا آپ نے کہ وہ انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے انڈیا میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس حرکت پر کیا جواب دے گا آخر مندر ٹوٹا کیسے دوستو ہنسنا تو اس بات کا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان سے پوچھ رہا ہے کہ اقلیتیں پاکستان میں محفوظ کیوں نہیں ہیں تو دوستو ہم ان کو جواب دیں گے ضرور جائیں گے لیکن پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انڈیا کیا انڈیا میں اقلیتیں محفوظ ہیں کیا انڈیا جواب دے ہیں ان باتوں کا جو اقدام اس نے کی ہے میں دو تین اقدام بتاؤں گا اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس ہے ان باتوں کا جواب ہم اپنے جواب دیں گے پہلے تم اپنا جواب دو سب سے پہلے تو جواب دیں آپ لوگوں نے انیس سو بیانوے میں ایودیہ کے مقام پہ ایک تاریخی اور سیکڑ سال پرانی مسجد گرے آپ لوگوں نے ایک تحریک چلا کر ہزاروں لوگوں کو کٹھا گیا اس تحریک میں عام شہریوں کے ساتھ آپ کے سفے اول کے سیاستدان بھی تھے اس جرم ملوث آپ کے ملک کے تین اہم کردار جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کیوں جیل نہیں گئے جیل جانے کی بجائے اور سیاست میں کیوں آئے سیاست جیل جانے کی بجائے انہوں نے ترقی کیوں کی وزارتیں کیوں لیں تو دوستو وہ تین کردار ہیں سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیکھ لیں ان کا نام ہے ایلکے ایڈوانی ایلکے ایڈوانی جو اس مہم کے سربراہ تھے ایکشلی یہی وہ شخص ہے جس نے یہ مہم شروع کی تھی وہ انیس سو اٹھانوے میں نائنٹین نائنٹی ٹو میں مسجد گرانے کے بعد کبھی جیل نہیں جاتے اور انیس سو اٹھانوے میں باج پہی کی گورنمنٹ میں بھارت کے ہوم منسٹر بندے جی ہاں مسجد گرانے والا شخص جیل جانے کی بجائے بھارت کا ہوم منسٹر بنتا ہے تو انڈیا والو کیا آپ اس بات کے جواب دوگے دوسرے نمبر پہ دوستو سکرین پہ دیکھ لیں ان کو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہے نرندرہ موڈی یہ پہلے بھارت کی وزیراعلا بنتے ہیں مسجد گرانے کے بعد مسجد گرانے میں پیش پیش ہونے کے بعد یہ بھارت کے وزیراعلا بنتے ہیں اور اس کے بعد وزیراعظم بنتے ہیں دوستو یہ سکرین پہ ایک عورت دیکھ لیں اس کا نام ہے عمر بھارتی مسلمانوں سے انتہا کی نفرت کرتی ہیں بہت زیادہ ایکسٹریمیسٹ ہیں اور یہ مسجد گرانے میں آگے رہی اور اس کے بعد یہ لگاتار نمبر منتخبی اور ابھی بھی موڈی گورنمنٹ میں وزیر ہیں اب ہمیں ان سے جواب لینا ہے کہ ایسا کیا ہے کہ جو زیادہ اقلیوتوں پہ حملے کرتا ہے اسے اتنی بڑی وزارت ملتے وہ جیل کیوں نہیں جاتا تو دوستو ان سے سوال ایک اور بھی بنتا ہے آپ کے مجودہ وزیراعظم جو مسجد گرانے میں تو تھے ہی تھے اس کا ساتھ ساتھ وہ جب وزیراعظم تھے تو گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے تقریباً تین ہزار مسلمان مارد عورتوں اور بچوں کو ان کے گھروں کے اندر جا کر زندہ جلائے جاتا ہے ٹارچر کیا جاتا ہے قتل کیا جاتا ہے اور وزیراعظم صاحب ہدا دیتے ہیں پولیس کو کہ آپ لوگ انہیں انوال نہیں ہونا اس میں ہندو کو مسلمانوں کو ماردنے دینے کیونکہ میجارٹی زہر ہندو ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو مارنا تھا تو آپ لوگ انوال نہیں ہونا تو یہ اس شخص کا کردار ہے جو اس وقت بھارت کا وزیراعظم ہے آپ میں اتنی شرم ہے کہ آپ جواب دیں کہ ایک قاتل کو آپ لوگ منتخب کرتے ہیں اور پھر کیا مانگتے ہیں جواب پاکستان میں اقلیتوں پہ اقلیتوں کے تحفظ کا جواب مانگ دیں تو چلیں ہم اب آپ آپ ہم نے آپ کا کردار دیکھ لیا ہم نے آپ کا کنڈیکٹ دیکھ لیا اب آپ کے انصاف کے نظام پہ بھی بات کر لیتے ہیں دوستو انڈیا میں بابری مسجد گرانے کا مقدمہ تقریباً تیس سال چلتا ہے اب ذرا تیس سال مقدمہ لڑنے کے بعد مسلمانوں کو انصاف کیا ملتا ہے انصاف سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی تیس سال بعد انصاف ملتا ہے کہ جہاں پہ مسجد گرے گئی ہے اس جگہ پہ مندر بنے گا اور مسجد جو گرے گئے وہ کسی نئی جگہ پہ مسلمانوں کو زمین دی جائے گی اور وہ مسلمان وہاں پہ مسجد بنائیں تو جناب یہ دیکھ لیں انصاف اور انصاف دینے والا جیس چخص نے یہ فیصلہ دیا جو چیف جسٹس تھا اس کو موجودہ گورمنٹ اس کو ایک اس کی اس کی اس کی یہ نجائز فیصلے کی قیمت کیا ہے اس کو ان کے راجعہ سبا میں جیسے پاکستان کا سینٹ ہے اس کے راجعہ سبا میں ایک سیٹ ملتی ہے مسلمانوں کو انصاف نہ دینے کے طور پر انا دوستو جو ہم سے جواب مانگ رہے ہیں ذرا ان کو ہم جواب دیتے ہیں کان کھل کے یہ سننے جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جواب دے گا ہم ضرور جواب دے گی دوستو ٹرحیم یار خان میں جو مندر پہ بدقسمتی سے حملہ ہوا ہے اس کو وزیراعظم نے کنڈیمن کیا ہے اور وزیراعظم نے اعلان کیا کہ اس کی تذین اور ریج کا خرچہ حکومت اٹھائے گی اس معاملے پر پاکستان کی پارلیمنٹ ایک متفقہ قراردات پیش کرتی ہے اور اس کی مضمت کرتی ہے ہماری سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لیتی ہے پوری لوکل اتظامیہ کو طلب کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ اس نے تمام لوگوں کو گرفتار کیا جائے جو بھی مجرم میں اس پر گرفتار کیا جائے اور اس علاقے میں اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے اور مندر کا جو بھی ٹوٹا گیا جو بھی چیزیں ٹوٹی ہیں ان کا خرچہ ان مجرموں سے لے کے اس کی تذین اور ریج کی جائے اب پاکستان سے اس حرکت کا جواب مانگنے والوں سے میں پوچھتا ہوں انڈیا اپنی اس حرکتوں پر کیا جواب دے گا ویسے مجھے پتا ہے کوئی جواب نہیں آنے والا کیونکہ یہ صرف ٹی چینل پر پروپیگنڈا کر سکتے ہیں یہ چیخ سکتے ہیں لیکن یہ جتنا بھی چیخ لیں حقیقت نہیں بدل سکتے اور حقیقت یہ ہے کہ انڈیا اقلیتوں کے لیے سیف ملک نہیں ہے انڈیا اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے اور انڈیا کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا جب خود اقلیتوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے تو وہ کسی اور ملک سے اقلیتوں کے لیے انصاف نہیں مانگ سکتا سب سے پہلے وہ اپنی اقلیتیں پروٹیکٹ کریں ان کو آئیڈیل انوائرمنٹ دے پھر کسی اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا کریں دوستو یہ تھا ہمارا آج کے ٹاپک تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے میرا چینل دیکھنے کا شکریہ موسیقی